ایکسس ٹو ایڈوکیشن یعنی تعلیم تک رسائی جب ہم تعلیم تک رسائی کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو بلوچستان کو تمام لیولز پہ جو ہے وہ درپیش ہے یعنی پرائیمری ایڈوکیشن اور پری سکول یر سے لے کے یونیورسٹی ایڈوکیشن تک بلوچستان کے اندر جو رسائی ہے تعلیم تک وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیریس چیلنجز جو پروونس فیس کر رہا ہے ان دے ایریاس آف ایکسس ٹو پرائیمری ایڈوکیشن فور ایٹس پاپولیشن کہ جو بہت سیریس ہے اس کے مختلف ایریاس کے اندر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیمری ایڈوکیشن جو ہے اس سے ریلیٹیڈ چیلنجز ہیں اور ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ہائیس پرسنٹیج ہے آف چلڈرن اٹ پرائیمری سکول انٹری ایج آر آوٹ آف سکول یعنی دیکھیں کہ بہت حیرانگی کی بات ہے کہ جو پرائیمری سکول کے بچے ہیں جو سکول جانے کے عمر ہے وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ سکول سے باہر ہے یعنی تعلیم حاصل نہیں کر رہے اور پھر اس کی جو میجر ریزن ہے فور سلو گروتھ ان انرولمنٹس وہ کیا ہے کہ لو سروائیول ریٹ اور لو ٹرانزیشن ریٹس ہز بین ابزرفت بھی لیمیٹی ایکسس ٹو ایڈوکیشن پٹیکلری فور فیمیلز ان رورل ایڈیاز اس کی جو وجوہات ہیں اس میں لو سروائیول ریٹ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے لو ٹرانزیشن ریٹ ہے کہ آپ ایک جو جماعت ہے اسے دوسری میں جانے کا تناسو بہت کم ہے اور پھر لیمیٹیڈ ایکسس ہے ایڈوکیشن کی یعنی وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے کہ بیس بیس میل دور اگر سکول ہیں تو فیمیلز سپیشلی جو رورل ایڈیاز کے ہیں ان کو کیسے وہ ٹرائیول کریں گی اور پھر اس صورت میں جبکہ ذرائع عامد و رفت بھی شدید جو ہے وہ قلت ہے اس کے اندر اور لوگ نہیں پہنچ پاتے تعلیمی درسگاہوں تک اور پارٹیسپیشن ریٹ بہت کم ہے اور اوورال ففٹی سکس پرسنٹ جو بچے ہیں ایج چھے سے گیارہ سال کے کہ پارٹیسپیشن روڈ اوورال ہی بہت کم ہے لیکن اس کے ساتھ جو بچے ہیں جن کی عمر چھے سے گیارہ سال ہے وہ بلکل ہی سکول نہیں جا رہے ہیں یعنی پرائیمری ایڈوکیشن کے اندر یہ بات جو ہے یہ بہت علامنگ ہے